اسلام علیکم گائیز یہ دیکھئے چٹ پٹے کیمے کے بریانی پلاو یہ میں نے چاول لیئے اس کو میں نے تین چار دفعہ واش کر کے یہ نے بھی ہو دیا ہے یہ ساتھ میں کیمہ یہ مشین کا کیمہ نہیں ہے ہاتھ کا کیمہ ہاتھ کے کیمے سے بنائیں بہت مزے کے بنیں گے اور یہ کیمہ ہے ٹو فیفٹی اب یہ میں نے پتیلی گرم کر کے آئل شامل کیا اس میں پانچ ٹیبل سپون ساتھ میں اس میں زیرہ شامل کر دوں گی یہ ٹیبل سپون میں نے زیرہ شامل کیا دیکھیں لائٹ براؤن سا ہونے لگا خوشبو آنے لگی اس میں تو میں اس میں یہ ساتھ میں ہی پیاس شامل کر دوں گی یہ میں نے پیاس لے لیے میڈیم سائز سلائز کر دیئے اس کے اس کو ہم بہت لائٹ سا براؤن کریں گے زیادہ ڈارک براؤننگ کریں گے اس کو سلو آج پہ میں چلاتی رہوں گے یہ دیکھی ہو گئی اس میں ہم لسنا درک کا پیسٹ شامل کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون آپ چاہے کٹاوار ڈال دیں میں نے پیساوار ڈال ہے پانی ڈال کے بھونتی جاؤں گی اس کو تھوڑا یہ نمک شامل کر دیا میں نے فیلال میں نے دو ٹیبل سپون نمک شامل کیا ہے اس سے کیا ہوگا پیاز اور سوفٹ ہو جائے گی یہ بلکل پیس بن جائے گا ہمارا ہی اب ساتھ ساتھ میں ہی میں یہ کیمہ شامل کر دوں گی یہ کیمہ شامل کر دیا ہے اسے خوب اچھا بھون لیں گے اچھی طرح گلائیں گے اس کو تھوڑا وائٹ ہو جائے اس میں ثابت گرم مسالے نہیں شامل کرنے ہوتے اس میں پیسے وے گرم مسالہ شامل کرنا ہوتا ہے آپ چاہیں تو ثابت کر دیں ورنہ موں میں آتا ہے بار بار میں پیسے وے گرم میں شامل کروں گی دیکھیں اب سلو سلو آج پہ میں بھون رہی ہوں اس میں میں پیسے وی مرچے بھی شامل کروں گی ہری والی دو ٹیبل سپون اس طرح بہت ٹیسٹی اور مزیدار بنتے ہیں آپ اس طرح ٹرائی لیئے گا انشاءاللہ بہت اچھے بنیں گے وہ کاٹ کے مرچے نہیں اچھی لگتی جو کاٹ کے ڈالتے ہیں نا اس طرح کریں اس طرح سے میں بھون لوں گی سارے کو اچھی طرح بھون گیا ہی اس میں بلکل سمیل نہیں رہی گوشت کی یہ میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے ساتھ میں میں ٹیمارٹر پیوری شامل کروں گی ٹین ٹیبل سپون یہ ڈسکریپشن پہ آپ جا کے دیکھ لیئے گا اس کا لنک کٹے ہوئے ٹیمارٹر بھی نہیں اچھے لگتے اس میں پیسٹ ہی اچھا لگے گا ٹیمارٹروں کا ٹیسٹ آئے گا آپ کی گریوی بھی زیادہ ہو جائے گی ساتھ ساتھ میں یہ تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں یہ پساوہ گرم مسالہ ایک ٹیبل سپون اب ہمیں ساتھ ساتھ بھونتی رہوں گی اس کو یہ دیکھئے وہ اچھی طرح سے بھون رہا ہے یہ اس کو کنٹینیو بھونتے رہیں گے دو تین منٹ یہ بریانی مسالہ ٹو ٹیبل سپون یہ ضرور ڈالیئے گا بہت مزی کیا آپ کی یہ پلاو بریانی بنے گی اور بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اب میں اس کے ساتھ بھی اسے تھوڑا بھون لوں گی اس میں آلو بخارے بھی شامل کروں گی آپ اس طرح بنا کے دیکھئے گا بہت زبرزرز بنیں گے یہ میں نے چار پانچ آلو بخارے بھی شامل کر دیئے اس میں آپ چاہیں تو بڑا دیں یہ میں نے دئی بھی شامل کر دیا دئی اور ٹیمارٹر دونوں شامل کریں بہت ہی ٹیسٹی بنے گی آپ کی یہ بریانی پلاو لیکن اچھی طرح بھون گیا ہے تار آ گیا اوپر اب میں اس کو گلنے کے لئے رکھ دوں گی تاکہ اچھا سا کیمہ گل جائے ہمارا اور کور کر دوں گی یہ میں نے پانچ چھے منٹ کیمہ کو پکا لیا اس میں میں اب تھوڑا پانی شامل کروں گی ساتھ ہی چاول شامل کر دوں گی اب یہ ایک انچ کے قریب اوپر ہے چاول تھوڑا سا میں اور پانی شامل کرتی ہوں اور بند کر دوں گی اس کو دیکھیں بہت اچھے سے یہ پکریں کھلے کھلے بنیں گے بہت یہ دیکھئے ابھی تھوڑی اس میں قصر باقی ہے اس وقت نمک ضرور چیک کر لیے گا یہ میں تھوڑا بند کر کے رکھتی ہوں ڈھکنا ڈھک رہی ہیں اب یہ جب اس طرح سے پانی ہو نا تھوڑا تھوڑا تو آپ اسے ساتھ ہی دم کر دیے گا ہری مرچے شامل کر کے یہ اب میں اسے کور کر دی ہوں یہ میں نے کپڑا لگا دیا اور کور کر دوں گی چار پانچ منٹ کے لیے میں دم پہ رکھ رہی ہوں اس میں میں نے ہری مرچے بھی شامل کر دی ہیں چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے کتنے زبردست بنیں ہری مرچے شامل کریں ہیں میں نے یہ میں نے مرچے بھی شامل کریں تھی اس میں دیکھئے ہم نے دم کھولا ہے اور کتنے کھلے کھلے بنیں یہ زبردست سے یہ رائتے کے ساتھ سرف کریں گے اس کو بہت مزی کی بریانی بنی اور پلاو اس میں آلو بخارہ اور بریانی ضرور مسالہ شامل کریے گا دیکھئے آپ کتنے ٹیسٹی اور دعوت میں رکھنے والے بنیں کتنے ٹیسٹی اور مزیدار بنیں ضرور میرے طریقے سے ٹرائی کریں آلو بخارہ اور بریانی تھوڑا سا ڈال کے مسالہ بتائیے کیسے بنے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی